الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا حبیب اللہ اسولات والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا يا نور اللہ دعائی اتار یا اللہ پاک جو کوئی رسالہ دعوت اسلامی کے بارے میں دلچسپ معلومات کے فیفٹی ون صفحات پڑھ یا سن لے اسے دین اسلام کی خدمت کا سچا درد دے اور اس کی بے حساب مغفیرت فرما آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کے بارے میں دلچسپ معلومات شیطان لاکھ سستی دلائے یہ رسالہ فیفٹی ون صفحات مکمل پڑھ لیجئے انشاء اللہ عز وجل معلومات کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا درود شریف کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی بنانے کے لیے علماء کرام کا پہلا اجلاس سوال دعوت اسلامی کے ابتدائی احوال بیان فرما دیجئے کہ دعوت اسلامی کیسے بنی کیا حالات اور معاملات تھے نگران شورا کا سوال جواب میں نور مسجد کاغذی بازار کراچی میں امامت کرتا تھا سناکوہ یوسف میمن مرہم کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے دعوت نامہ دیا اور بتایا کہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے اس دعوت نامے میں تحریر تھا میرے گھر پر دعوت اسلامی کے سلسلے میں اجلاس ہے جس میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علی اور دیگر لوگ شرکت کریں گے میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ اجلاس میں حاضر ہو گیا وہاں گزالی زمہ علامہ سید احمد سعید قازمی شاہ صحیب رحمت اللہ تعالی علی اور کثیر امائی دین اہل سنت موجود تھے علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی نے دعوت اسلامی کے تعلق سے بیان فرمایا اور علماء کرام نے اپنی تجاویز اور مشورے پیش کیے مولانا شاہ احمد نورانی اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علی کی تنظیمی سوچ اور ان کا اسلام کے لیے جو درد تھا وہ متاثر کن تھا مسئلہ کے اہل سنت کا درد ان کی باتوں سے جھلک رہا تھا ان کی گفتگو میں موجودہ سیاست کا کوئی ذکر نہیں تھا یعنی یہ جیسی تحریک چاہتے تھے اس کا لبے لباب یعنی خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ سیاست سے دور ہٹ کر کوئی ایسی تحریک بنائی جائے جس میں لوگ نیکیوں کی طرف آئیں نمازیں پڑھیں سنتوں کا دور دورہ ہو اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان ہو سکے امیر دعوت اسلامی کا تقرر جب میں صدر الشریع بدر طریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی عازمی رحمت اللہ تعالیٰ کے ارس میں دار العلم امجدیا گیا تو وہاں مولانا قادری رضا المصطفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ملے اور کہنے لگے کہ ہمارے ماموں یعنی مولانا عرشد القادری صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں اور فرمایا ہے میں علیاز قادری کو دعوت اسلام کا امیر بناوں گا پھر قاری رضا المصطفی صاحب نے فرمایا کہ آپ خلا کمرے میں چلے جائیں میں وہاں چلا گیا وہاں علماء عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہم تم کو کراچی میں دعوت اسلامی کا امیر بناتے ہیں اس کے علاوہ مزید مشورے بھی ہوئے بالآخر میں نے دعوت اسلامی بنانے کے مشورے کو قبول کر لیا پھر مجھ سے جو ہو سکا میں نے کوشش کر کے کام شروع کیا اور اب دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے دعوت اسلامی کے کام کی ابتداء اس وقت کوئی ورکنگ کمیٹی تھی نہ ہی تحریک کا کوئی ڈھانچا تھا یوں سمجھئے مجھے دعوت اسلامی دے کر گویا فرمایا ہو کہ دعوت اسلامی سنبھالو اب تم جانو تمہارا کام جانے البتہ علامہ عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ میں اس کا ایک منشور لکھ رہا ہوں بعد میں وہ منشور مجھے ملا لیکن بہت زیادہ مارک لکھائی کی وجہ سے میں اس کو پورا نہیں پڑ سکا بہرحال ہم نے جیسے تیسے کر کے کام شروع کر دیا مثل مشہور ہے کہ کام کام کو سکھاتا ہے تو واقعی ہم نے کام کرتے کرتے ہی سیکھا میرے ساتھ میرے دوستوں کا ایک گروپ تھا ہم نے مل کر کام شروع کیا اللہ پاک کی مدد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظری عنایت اور فیضان شامل حال رہا کہ ایک کام بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا اور الحمدللہ آج ہم انتالیسوان یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں شروع میں جو اسلامی بھائی میرے ساتھ شامل تھے وہ ہمارے اس اجتماع میں شریک بھی ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے دور میں بڑے فعال تھے لیکن اب وہ بڑے ہو چکے ہیں دعوت اسلامی میں ایسے نوجوان بھی ہیں جنہوں نے آنکھ ہی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھولی ہے اللہ پاک سب کی خدمات کو قبول فرمائے آمین دعوت اسلامی میں قبلہ الحاج سید عبدالقادر شاہ زیائی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عرف باپو شریف کا اہم کردار ہے دعوت اسلامی کی ترقی میں ان کا بھی حصہ شامل ہے جب تک رب نے چاہا انہوں نے دعوت اسلامی کا خوب کام کیا اللہ پاک ان کو گری کے رحمت فرمائے اور ان کی خدمات دعوت اسلامی کو قبول فرمائے ان کی اور ان کی آل کی بے خساب مغفرت فرمائے ان کے صدقے مجھے اور میری آل کو بے خساب بخش دے آمین دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع سوال دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع کہاں اور کیسے ہوا جواب دعوت اسلامی کا سب سے پہلا اجتماع خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوقاروی صاحب رحمت اللہ تعالی کی شفقتوں کے سائے میں جامع مسجد بلزار حبیب کراچی میں ہوا مولانا محمد شفیع اوقاروی صاحب رحمت اللہ تعالی ہمارے محسن ہیں ان کے ہم پر کئی احسانات ہیں انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد کو مرکز بناو یہ ہمارے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے ہم جس طرح چاہتے کام کرتے ان کی طرف سے ہمیں کلی اختیارات حاصل تھے خطیب پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کی تعاید خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اوقاروی رحمت اللہ تعالی نے اپنے صاحب زادے مولانا کوکب نورانی اوقاروی صاحب کو حکم فرمایا کہ ان کو ایک تائیدی تحریر دے دو انہوں نے تحریر دے دی جس پر آپ رحمت اللہ تعالی نے دستخد فرمائے اس تحریر میں میری اور دعوت اسلامی کی حمایت کی گئی تھی اور یہ بھی لکھا تھا کہ دعوت اسلامی اہل سنت کی ہی ہے سب اس کا ساتھ دو اس طرح دعوت اسلامی کا اجتماع جامع مزید گلزار حبیب کراچی میں شروع ہو گیا اور وہی دعوت اسلامی کا سب سے پہلا مرکز قرار پایا پھر دعوت اسلامی بڑھتی چلی گئی اور اجتماع کی تعداد میں کافی اضافہ ہو گیا لہٰذا جامع مزید گلزار حبیب اجتماع کے لئے چھوٹی پڑھنے لگی تو پرانی سبزی منڈی یونیورسٹی روڈ کراچی میں جگہ خریدنے کا سلسلہ ہوا اور دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ تعمیر کیا گیا اور اب تک دنیا بھر میں سات سو چھانسی سے زیادہ فیضان مدینہ قائم ہو چکے ہیں دعوت اسلامی کی ترقی اور امیر اہل سنت کے جذبات ان سب میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ سب میرے رب کا کرم اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میرے گوثے پاک کا صدقہ اور میرے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا فیضان ہے جو یہ بولے کہ یہ میری کاویشوں کا نتیجہ ہے تو اسے خیر منانی چاہیے کیونکہ بکری میں میں کرتی ہے تو چھوری کے نیچے آ جاتی ہے لہٰذا میں میں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ سب اسی کی عنایت اور اسی کے کرم سے ہوا ہے یہ اسی کی عطا ہے کہ ہم کو ایک طریقہ ایک کار مل گیا ورنہ لوگ فلم انڈسٹری میں ترقی کرتے ہیں کوئی کھیل کے میدان میں ترقی کرتا ہے لیکن اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے موقع فراہم کیا بس یہ سب قبول ہو جائے آمین دعوت اسلامی جب سے بنی ہے ترقی کر رہی ہے سوال آپ نے دعوت اسلامی کا آگاز ستمبر 1981 سن عصوی سے کراچی شہر میں کیا چونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے یہاں ہزاروں تنظیمیں کام کر رہی ہے کیا آپ کو اس وقت امید تھی کہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک اتنا عروج عطا فرمائے گا کہ یہ تحریک دنیا بھر میں پیل جائے گی جواب یہ علامہ عرشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی نے دعوت اسلامی سنبھالنے کا فرمایا تو میں نے یہی باتیں سوچ کر منع کر دیا کہ اتنے مسائل ہوتے ہوئے میں کیسے کام کروں گا تو میرے ایک دوست کہنے لگے الیاس ہم نے کام تو ویسے بھی کرنا ہے موقع اچھا ہے پیش کش قبول کر لو اگر کام نہ کر سکے اور کامیاب نہ ہوئے تو کس نے آ کر پوچھنا ہے کہ کیوں کام نہیں کیا ہم نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا الحمدللہ ہمیں حیرت انگیز کامیابی ملی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے جیسے آدمی کو اتنی عزت ملے گی اور دنیا بھر میں مشہور ہو جاؤں گا من آنم کہو من دانم یعنی مجھے پتا ہی کہ میں کیا ہوں اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم نے قدم اٹھایا اور راستے بنتے چلے گئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے دعوت اسلامی کے لیے جو بھی قدم اٹھایا دعوت اسلامی آگے ہی بڑھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہوئی ایک سے ایک ہیرہ ملتا گیا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا کہ سنیوں کے پاس بھی ایک سے بڑھ کر ایک بندہ موجود ہے اور کیسے کیسے کام کے لوگ ہیں لیکن جب کام شروع کیا تو کرم ہو گیا اٹھ باند کمر کیا ڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ میرے علاقے یا قصبے میں کام کیسے ہوگا یہاں مخالفت کرنے والے لوگ ہیں اخلاس کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ منزل آگے بڑھ کر آپ کو گلے لگا لے گی اگر وسوسوں کا شکار ہو کر بیٹھ جائیں گے تو بیٹھے ہی رہیں گے مجھے بھی ایسے لوگ ملے تھے جنہوں نے میری حوصلہ شکنی کی یہاں تک کی ایک میمن نے اپنی زمان میں مجھ سے کہا ہٹ رے علیہ الس تو دوڑیوں ہیں تو کم کڑے کرے یعنی اے علیہ الس تو نکل تو پڑا ہے لیکن یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہی آدمی میرے ہاتھ چومتا تھا اگر میں اس کی بات پر دل توڑ کر بیٹھ جاتا تو شاید گربڑ ہو جاتی اس طرح کئی لوگوں نے تان و تشنی کا نشانہ بنایا مخالفتیں کی لیکن اللہ پاک نے حوصلہ اور حمد عطا فرمائی اور وہ دور بھی گزر گیا بعض لوگ آج بھی مخالفت کرتے ہیں ان کی بات کا برا منع کر بیٹھ جائیں گے تو کام کیسے ہوگا یاد رکھئے تنظیم کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے جتنا کام بڑھے گا اتنے ہی مسائل بڑھیں گے مگر اس سے گھبرانا نہیں ہوتا جس شہر یا علاقے میں زیادہ مسائل ہوتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے وہاں دعوت اسلامی کا کام زیادہ ہے جب ہی مسائل ہو رہے ہیں ظاہر ہے گاڑی روڑ پر آئے گی تو ہی ڈینٹ لگے گا ایسا نہیں ہوتا کہ گاڑی گیراج میں کھڑی رہے اور اس پر ڈینٹ لگ جائے بچپن سے سنتوں پر عمل کرنے کا شوق سوال آپ نے فرمایا کہ کام کرتے ہوئے دل نہیں تونا چاہیے یہ بات اگرچہ سب کو معلوم ہوتی ہے لیکن جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتے لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنے کی حمد نہیں ہوتی اور دو چار ٹھوکرے لگتی ہے تو تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے نگران شورا کا سوال جواب مجھے دعوت اسلامی بننے سے پہلے بھی عمل کی طرف بہت رغبت تھی میں اپنے پاجامے کے پائنچے ٹکنوں سے اوپر رکھتا تھا اس دور میں شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہو لوگوں کے لئے یہ تعجب کی بات تھی آج دعوت اسلامی کے بعض مبلگن بھی ٹکنوں سے نیچے پائنچے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بیچارے معاشرے کے آگے ہار مان چکے ہوتے ہیں یہ کام تو کرتے ہیں مگر معاشرے سے ڈڑتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے لڑکپن یا جوانی کی بات ہے مجھے کسی نے کہا الیاس معاشرے کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے تم کیوں معاشرے سے الگ چلتے ہو یہ سب کیوں کرتے ہو تو میں نے ان سے کہا مرد وہ نہیں جو معاشرے کے پیچھے چلے مرد وہ ہے معاشرہ جس کے پیچھے چلے بھلا یہ کوئی بات ہوئی کہ معاشرے میں جو بھی الٹا سیدھا حلال حرام ہو رہا ہو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے مجھ سے اس معاشرے کے پیچھے نہیں چلا جاتا میری بات کی لاج رہ گئی اور میں معاشرے کے پیچھے چلنے سے محفوظ رہا اور اب معاشرہ میرے پیچھے ہو گیا یعنی ایک تعداد ہے جو میرے پیچھے ہے بہرحال ہمت نہیں ہانی چاہیے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے تھکا ماندہ ہے وہ جو پاؤں اپنے توڑ کر بیٹھا وہی پہنچا ہوا ٹھہرا جو پہنچا کوئے جانا میں دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کی ابتدا کیسے ہوئی سوال دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا اس کا سب سے پہلے خیال کس کو آیا جواب جب کام شروع ہوا تو نئے نئے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور پرانے اسلامی بھائی مزید فعال ہو گئے تو ہماری سوچ بنی کہ سالانہ اجتماع بھی ہونا چاہیے یوں دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع کا آگاز ہوا اور سب سے پہلا سالانہ اجتماع ککری گاؤنڈ اولڈ کراچی کے ایک علاقے میں موجود میدان میں ہوا جب تک اللہ پاک نے چاہا یہ سلسلہ جاری رہا البتہ مقامات تبدیل ہوتے رہے مثلا پہلے ککری گراؤنڈ میں ہوا پھر کراچی کے علاقے کورنگی میں منتقل ہو گیا اور پھر پاکستان کے شہر ملتان شریف میں منتقل کر دیا گیا یوں وہ ہمارے سالانہ اجتماع کا مرکز قرار پایا سالانہ اجتماع کراچی سے پنجاب کے شہر ملتان منتقل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس اجتماع میں دنیا بھر سے عاشقان رسول تشریف لاتے تھے نیز پاکستان کے دور دراز علاقوں سے کثیر تعداد شرکت کے لئے حاضر ہوتی تھی اور ملتان شریف پاکستان کے تقریباً درمیان میں ہے یوں اجتماع میں شرکت کے لئے آنے والوں کو ملتان تک آنے میں سہولت تھی دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں کی ابتداء کیسے ہوئی؟ سوال دعوت اسلامی کی ترقی میں مدنی کافلوں کا اہم کردار ہے یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ جواب آج کل جو مدنی کافلے سفر کرتے ہیں ان کا سلسلہ تو چند سال پہلے ہی شروع ہوا ہے اس سے پہلے ایک سلسلہ تھا جس کو ہم وفد بولتے تھے ایک بار مجھے کسی نے کہا ہم آپ کو حیدراباد کا دورہ کروائیں گے چونکہ اخبارات میں آتا تھا کہ فلا نے فلا ملک کا دورہ کیا میں سوچنے لگا کہ دورہ اور میں یعنی میرے ذہن میں تھا کہ دورہ کرنا بہت بڑی بات ہے پھر وہ وقت بھی آیا کہ ہم نے حیدراباد کا دورہ بھی کیا بہرحال ہم نے وفد کی صورت میں پاکستان کے مختلف شہروں کے دورے کیے اور یہ سلسلہ کراچی سے چلتے چلتے سندھ پنجاب بلوچستان اور خیبر پختون خواہ تک پہنچا یوں اس وفد نے پاکستان کے تمام صوبوں کا دورہ کیا ہمارے وفد نے سب سے پہلے خوس کی زلعہ بدین سندھ کا دورہ کیا وہاں ہمارا بہت بڑا وفد پہنچا تھا یہ سلسلہ جاری رہا پھر ہم نے باقاعدہ چار چار دن کے کافلوں کا سلسلہ شروع کر دیا مگر یہ سلسلہ تھوڑے عرصے ہی چل سکا اور کامیاب نہ ہوا تو ہم نے اس کافلے کو تین دن کا کر دیا اس میں آسانی ہوئی اور یہ حکمت عملی کامیاب رہی جس سے لوگوں کی تعداد کے ساتھ ساتھ مدنی کام میں بھی اضافہ ہو گیا چونکہ مدنی کافلے میں قربانی دینا پڑتی ہے تو بعض لوگ وقت ہونے کے باوجود محض سوستی کی وجہ سے سفر نہیں کرتے کی گھر میں جو سکون ہے وہ سفر میں کہاں ہوگا پھر رات دن مسجد میں گزارنا پڑیں گے بجلی کے مسائل الگ ہوں گے گھر میں ایسی کے بغیر نیند نہیں آتی مسجد میں تو پنکھا بھی ستا رہا ہوتا ہے اگر کسی گاؤں یا دیہات میں کافلہ چلا گیا تو آزمائش مزید بڑھ جائے گی کہ وہاں تو پنکھے بھی صحیح نہیں ہوتے گرمی الگ ہوتی ہے اور مچھر بھی قدم بوسی کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں جو لوگ خود کو دعوت اسلامی والا کہتے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد ہے جو مدنی کافلے میں سفر نہیں کرتی عام طور پر مدنی کافلے میں گریب لوگ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ آسائشوں کے عادی لوگوں کو بھی سفر کرنا چاہیے کہ ان کے لئے زیادہ آزمائش ہوگی تو سواب بھی زیادہ ملے گا یاد رکھئے مدنی کافلے بہت اہمیت کے حامل ہے انہی کی وجہ سے دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں تعارف ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ مدنی چینل کی وجہ سے دعوت اسلامی نے ترقی کی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی مدنی چینل سے بہت پہلے دنیا میں قبولیت حاصل کر چکی تھی اور دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کا کام ہو رہا تھا پھر ہمیں مدنی چینل بھی نصیب ہو گیا گویا دعوت اسلامی مدنی چینل سے نہیں ملی بلکہ دعوت اسلامی سے مدنی چینل ملا ہے دعوت اسلامی میں لفظ مدینہ اور فیضان کیسے رائج ہوا سوال دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دو لفظ بہت زیادہ رائج ہیں ایک لفظ مدینہ اور دوسرا لفظ فیضان یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ دونوں لفظ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے رائج ہوئے نیز ان کی اتنی زیادہ اہمیت کی کیا وجہ ہے جواب مدینہ تو سنیوں کی گھٹی میں ہے ذکر مدینہ ہماری روح کی گزہ ہے مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا مدینہ کا تذکرہ دعوت اسلامی سے پہلے بھی ہوتا تھا اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک ہوتا رہے گا البتہ لفظ فیضان دعوت اسلامی میں متعارف ہوا ہے فیضان فیض سے بنا ہے اور فیض عام لفظ ہے ہم نے دعوت اسلامی کے کراچی میں بننے والے سب سے پہلے عالمی مدنی مرکز کا نام فیضان مدینہ رکھا پھر مسجد میں درس کے لئے کتاب مرتب کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو اس کا نام فیضان سنت رکھا عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کا نعرہ لگتا تھا فیض رضا یہ درست نعرہ تھا لیکن جب سنیوں کی تحریک دعوت اسلامی بنی تو اس کے مدنی ماحول میں یہ نعرہ یوں لگایا جانے لگا فیضان رضا بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم اور اولیاء کرام کے لئے بھی یہ نعرہ عام ہو گیا اور یوں کہا جانے لگا فیضان صحابہ و اہل بیت فیضان اولیاء یوں لفظ فیضان متعارف ہو گیا اب یہ لفظ دعوت اسلامی کی نسبت سے اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کے تحت جو مساجد بنتی ہے عام طور پر ان کی پہچان یہی لفظ ہوتا ہے یعنی مسجد کے نام کے شروع میں لفظ فیضان لگا ہوا ہوتا ہے کسی مسجد کا نام فیضان امام حسین ہو تو دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ مسجد دعوت اسلامی والوں کی ہے یا اس کی تعمیر میں کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی ضرور شریک ہے اور جب ایسا ہے تو یہ بات بھی بخوبی معلوم ہو جائے گی کہ یہ مسجد صحابے کرام اور اہلِ بیتِ عزام رضی اللہ تعالی عنہم کے ماننے والوں کی ہے پہلے آپ ٹی وی پر نہیں آتے تھے اب کیوں آتے ہیں سوال دعوت اسلامی پہلے کئی کام نہیں کرتی تھی مگر وہ کام آہستہ آہستہ شروع کیے جا رہی ہے جیسے مووی بنوانا ٹی وی پر آنا اور دعوت اسلامی ویل فیر کا کام وغیرہ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ضرورت پڑھنے پر دعوت اسلامی سیاست میں بھی شامل ہو جائے گی یا کم از کم کسی سیاسی جماعت کی حمایت کا اعلان ہی کر دیا جائے گا جواب ٹی وی اور مووی کا واقعی میرا ذہن نہیں تھا پھر میں نے علمائی کرام کے فتوہ وغیرہ دیکھے بعض علمائی کرام ابھی بھی مووی کو جائز نہیں سمجھتے ان حضرات کا دلائل کی بنیاد پر اپنا موقف ہے البتہ علمائی کرام کی اکثریت نے دلائل کی بنیاد پر مووی دیکھنے اور بنوانے کو جائز قرار دیا ہے ہم ان حضرات کی بات پر عمل کر رہے ہیں ہاں ڈیجیٹل فوٹو اور کیمرے کے فوٹو میں فرق ہے بہرحال ہم مدنی چینل کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اس کی برکت سے کئی لوگ دین کے قریب ہوئے گیر مسلم مسلمان ہوئے بے نمازی نمازی بن گئے یوں دین کا بہت فائدہ ہوا عوام کی اکثریت گیر سیاسی ہے رہی موجودہ سیاست تو وہ میں اپنی ستر سال سے زائد زندگی میں دیکھتا رہا ہوں شروع کی سیاست بھی ایسی ہی تھی جیسی آج ہے لیکن موجودہ سیاست میں خرابیاں زیادہ ہیں پہلے لاتیاں چلتی تھی پھر پتھر مارتے تھے پھر گولیاں مارنا شروع ہوئے اور اب بم دھماکے کیے جاتے ہیں موجودہ سیاست بہت خطرناک ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کی اکثریت گیر سیاسی ہے اس کا اندازہ ووٹوں سے لگا لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنا ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اول تو ایک تعداد کے ووٹ ہی نہیں ملتے کہ وہ ہے بھی یا نہیں پھر جن کے ووٹ ہوتے بھی ہیں تو ان میں سے کتنے لوگ اپنا ووٹ کاشٹ کرنے کے لیے آتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپنا ووٹ ہی کاشٹ نہیں کرتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی اکثریت گیر سیاسی ہے کیا دعوت اسلامی کبھی سیاست میں آ سکتی ہیں اگر سیاست میں پاکیزگی کی کوئی لہر آ گئی اور خلفاء راشدین کے دور کی سیاست شروع ہوئی تو انشاءاللہ سب سے پہلا سیاست دان الیاز قادری ہوگا یاد رکھئے سیاست فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے لیکن موجودہ سیاست میں بہت سارے گناہ شامل ہو چکے ہیں اور بغیر گناہ کے سیاست کرنا مشکل ہو گیا ہے لہذا دعوت اسلامی موجودہ سیاست میں شامل نہیں ہو سکتی میں نے برسو پہلے مرکزی مجلس شروع کو لکھ کر دے دیا ہے کہ تمہیں دعوت اسلامی کو توڑنا یا ختم کرنا ہو تو اس کے لئے اعلان مت کرنا کہ ہم دعوت اسلامی ختم کرتے ہیں بلکہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم موجودہ سیاست میں آتے ہیں دعوت اسلامی خود ہی ختم ہو جائے گی میرے جیتے جی اچھی سیاست کی کوئی فضا بن جائے اس کی امید کم ہے اب لگتا یہی ہے کہ اچھی سیاست حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہی آئے گی کہ وہ خلیفہ راشد ہے بہرحال دعوت اسلامی کی یہی پولیسی ہے کہ وہ کبھی بھی موجودہ سیاست میں نہیں آئے گی کیا یوم دعوت اسلامی پر کیک کاٹ سکتے ہیں سوال کیا ہم یوم دعوت اسلامی کی خوشی میں کیک کاٹ سکتے ہیں جواب میں کیک کاٹنے سے منعہ کرتا ہوں کہ کیک کو رواج نہ دیا جائے بعض لوگ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر کیک کاٹتے ہیں اور کیک پر لکھا ہوتا ہے پید ملاد النبی کبھی نالے پاک بنا ہوتا ہے یا اس طرح کے مقدس الفاظ لکھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ چھوری ہاتھ میں پکڑ کر اسے کاٹتے ہیں اس کو کون عقل مدد عدب کہے گا اس کی علاوہ اگر کسی کی ولادت کا دن ہوتا ہوگا تو وہ بھی کیک کاٹنے کا احتمام کرتا ہوگا خوب تالیہ بچتی ہوگی میوزک چلتا ہوگا عورتوں مردوں کا مخلوط نظام ہوتا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ گبارے بھی پھوڑے جاتے ہوں گے ظاہر ہے گبارے مفتو نہیں آتے پیسوں کے گبارے لاکر انہیں پھوڑ دیا جاتا ہے اور یوں پیسے زائے ہو جاتے ہیں اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ کیک کاٹنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تاکہ کیک کی ضرورت زائے ہونے سے بچے اور ایسی حرکات نہ ہو سکے یومِ ولادت کیسے منائے جائے سال گرہ بھلے منائے لیکن منانے کا طریقہ درست اختیار کرے مثلاً تلاوتِ قرآنِ پاک کرے نات شریف پڑھی جائے دعائے خیر کی جائے اگر کھانا کھلانا ہے تو لنگر کھلا دیا جائے گوزے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یا خواجہ گریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نیاز کھلا دی جائے اگر نیاز کی نیت نابی کرے تو کوئی حرج نہیں کہ مسلمانوں کو کھلانا بھی سواب کا کام ہے اگر اچھی نیت ہوگی تو سواب ملے گا اس کے برعکس گبارے پھوڑنا یا کیک کٹنا نہ تو بچے کی عمر لمبی ہونے کی کوئی علامت ہے اور نہیں اس سے بچہ نیک بنے گا یاد رہے میں نے کیک کٹنے یا کھانے کو ناجائز نہیں کہا کیک کٹنا اور کھانا حلال ہے امیر اہل سنت بچوں کا یومِ ولادت کیسے مناتے ہیں ہم بچوں کے یومِ ولادت پر تلاوتِ قرآنِ پاک اور نادخوانے کا احتمام کرتے ہیں سارے دعوتِ اسلامی والے بھی ایسا کرتے ہوں ضروری نہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ یومِ ولادت ایسے ہی مناتے ہوں گے جیسے میں مناتا ہوں لیکن دعوتِ اسلامی والے کئی اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی گھر میں نہیں چلتی ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے باہر تو بندہ کیسے بھی رہے لیکن گھر میں کسی اور کی چل رہی ہوتی ہے جب ایسا ہوگا تو ظاہر ہے کیک بھی کٹیں گے گوبارے بھی پھوٹیں گے اگر گھر کی اسلامی بہن کا ذہن بن جائے تو انشاءاللہ ان سب پر روک لگائی جا سکتی ہے دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلی سے شورا کیوں بنائی گئی سوال آپ کو مرکزی مجلی سے شورا بنانے کا خیال کب اور کیسے آیا جواب پہلے کافی عرصے تک دعوتِ اسلامی کا کام بگیر مرکزی مجلی سے شورا کے ہی چلتا رہا اسلامی بھائی مل جور کر کام کرتے تھے جب اسلامی بھائیوں کی عمریں زیادہ ہونے لگی اور کام خوب فیلنا شروع ہو گیا تو خیال آیا ہمارے بعد دعوتِ اسلامی کا کیا ہوگا جس تحریک میں ون مین شوہ ایک شخص کی پالیسی ہوتی ہے اس کے دوبنے کا پورا اندیشہ ہوتا ہے لہٰذا شورا کا قیام ضروری ہو گیا اور الحمدللہ مرکزی مجلی سے شورا بن گئی دعوتِ اسلامی کی مرکزی مجلی سے شورا کے ٹوینڈی سکس اراکین ہیں جن کے پاس ملک و بیرونِ ملک کی مختلف ذمہ داریاں ہیں نیز اراکینِ شورا میں اضافی کی گنجائش بھی موجود ہے کیونکہ یہ حضرات بھی بڑھے ہو رہے ہیں اور بڑھاپے میں امراض بھی لاحق ہو جاتے ہیں پھر زندگی و موت کا تو کسی کو نہیں پتا اگرچہ جوان کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب تک زندہ رہے گا لیکن بڑھے کی موت کا زیادہ خطرہ رہتا ہے نیز بڑھاپے میں ایسے امراض آ جاتے ہیں کہ دماغ پہلے جیسا کام نہیں کرتا عذابی جواب دے جاتے ہیں اور زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہو پاتی بہرحال شورا میں اضافی کی گنجائش موجود ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہی ہوگا مدنی مذاکرے کا سلسلہ کب شروع ہوا سوال مدنی مذاکرے کا آگاز کب سے ہوا اور آپ کے ذہن میں سوالات کے جوابات دینے کا خیال کیسے آیا حاجی حسان اتاری کا سوال جواب مجھے شروعی سے شرعی مسائل میں دلچسپی تھی اسی شوق کی وجہ سے میرا مفتی عظم پاکستان مفتی محمد وقار الدین قادری صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا میں دعوت اسلامی بننے سے پہلے بہار شریعت کا درس بھی دیتا تھا اور لوگ جو سوالات کرتے تھے ان کے جوابات دیتا تھا یوں یہ سلسلہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے کا چلا آ رہا ہے پھر جب دعوت اسلامی بنی اس میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا البتہ پہلے اس کا کوئی نام نہیں تھا مدنی مذاکرہ نام بہت بعد میں دیا گیا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور مجھے گلتیوں سے محفوظ رکھے میری حتیل امکان کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ سلسلہ علماء کرام کی موجودگی میں کروں تاکہ گلتی ہو جائے تو ان سے اصلاح کروائی جا سکے مدرست المدینہ اور جامعات المدینہ کیسے وجود میں آئے سوال چونکہ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے بنائی جانے والی تحریک ہے تو یہ اشارت فرمائیے جب دعوت اسلامی وجود میں آئی کیا اس وقت آپ کے ذہن میں تھا کہ دعوت اسلامی مدارس اور جامعات بھی قائم کرے گی جواب جب دعوت اسلامی وجود میں آئی تو اس وقت مدارس اور جامعات کا تصور تک نہیں تھا لیکن جب کام بڑھا اور اسلامی بھائی جمعہ ہونا شروع ہوئے تو ہم نے سوچا کہ نئے آنے والے اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی چاہیے کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اسلامی بھائی صرف داڑی اور امامہ سجائے اور انہیں قرآن پاک پڑھنا نہ آتا ہو حالانکہ قرآن پاک دروست پڑھنا ایک ضروری چیز ہے لہذا ہم نے اس کے لئے مدرس مدینہ بالگان شروع کیے پھر اللہ پاک نے اسباب بنائے تو بچوں اور بچیوں کے لئے مدارس المدینہ بھی شروع ہو گئے الحمدللہ مدرس مدینہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے بچیاں حفظ قرآن اور ناظرہ قرآن پڑھ کر فارغ ہو چکے ہیں نیز ہزاروں خوش نصیبوں نے جامعات المدینہ سے درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کر لیا ہے دعوت اسلامی کڑو رو لوگوں کی محسن ہے سوال دعوت اسلامی سے بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وابستہ ہیں یہ سب روزانہ دو گھنٹے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے نہیں دیتے اگر یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے دو گھنٹے دیں گے تو اس سے کیا فوائد حاصل ہوں گے ارشاد فرما دیجئے نگران شورا کا سوال جواب اگر سارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ دعوت اسلامی کو دو گھنٹے دیں تو بھی کم ہے جو محسن ہوتا ہے اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہوتا ہے دعوت اسلامی ہزاروں کی نہیں بلکہ لاکھوں کڑوروں کی محسن ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں دعوت اسلامی کی وجہ سے درست مسلک کا پتا چلا اپنے مذہب کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوئی بے نمازی نماز پڑھنے لگے داڑی منڈوں نے داڑیاں رکھ لی ننگے سر گھومنے والوں نے امام شریف سجا لیا بد معاشرہ کرنے والے آجیزیا کرنے لگے اور جمعہ کی نماز تک نہ پڑھنے والے مساجد کے امام بن گئے آج معاشرے میں جتنی امام والے نظر آ رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ادارہ چلا رہے ہو ان کی اکثریت پر دعوت اسلامی کا احسان ہے امام کا تصور تقریباً ختم ہو گیا تھا بڑے بڑھے اور بزرگ لوگ سر پر کپڑا لپیٹ لیتے تھے یا بعض مشایخ عزام اور مشہور علمائی کرام امام شریف پہنتے تھے ان کی علاوہ کوئی گیر مشہور علم دین یا عوامی شخص امامہ پہنتا ہو تو وہ شازو نادر ہے لیکن اب بہت بڑی تعداد ہے جو امام شریف پہنتی ہے دعوت اسلامی نے ظلفو والی سنت ادا کرنے کا تصور دیا الحمدللہ کئی اسلامی بھائی یہ سنت ادا کر رہے ہیں معاشرے میں داڑھی رکھنا عام نہیں تھا حتیٰ کی جب میری داڑھی آئی تو بعض نادان لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کر کے ڈراتے تھے کہ مثلاً تم داڑھی رکھو گے تو یہ ہو جائے گا اگر تم داڑھی رکھ کر منڈاؤ گے تو تمہارے ساتھ پچھ ہو جائے گا فلا نے داڑھی رکھ کر منڈوا دی تھی تو اسے یہ یہ تقالیف آئی لیکن الحمدللہ میں ڈٹا رہا کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرے اور داڑھی رکھ لی نیز میں نے ذلفے بھی دعوت اسلامی بننے سے پہلے ہی رکھ لی تھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے دعوت اسلامی کی وجہ سے ذلفے رکھی ہو میرا شعور سے جذبہ تھا کہ میں یہ سب چیزیں کروں گا مجھے دیکھ کر میرے بعض دوستوں نے بھی ذلفے اور داڑھیاں بڑھا لی تھی گویاں ذلفے اور داڑھی رکھنے کی تحریک دعوت اسلامی بننے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی خیال رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کو داڑھی صرف میں نے ہی رکھوائی ہے داڑھی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن میری مراد یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگوں میں داڑھی والے سننی بہت کم تھے آپ چاہے تو بڑے عمر والے حضرات سے تصدیق کروا لیجئے وہ بتائیں گے کہ علیہ صحیح کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے یہ بات نئی نسلہ کو سمجھ نہ آئے کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو والد صاحب کو داڑھی رکھے ہوئے دیکھا اور ان کی دیکھا دیکھی خود بھی داڑھی رکھ لی لیکن گور کرے کہ ان کے والد صاحب کو داڑھی کس نے رکھوائی کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کا فیضان نظر آ جائے گا اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی نے لوگوں کو تبدیل کیا ہے ان کو شکور تک نہیں تھا کہ شریعت کیا ہوتی ہے لیکن اب یہ اور ان کی نسلیں کئی حج اور عمرے کر چکے ہیں ورنہ نوجوان تب کا حج نہیں کرتا تھا صرف بڑے حضرات حج کرنے جاتے تھے اب اللہ پاک کی رحمت سے پاکستان کے بے شمان نوجوان حج کرتے نظر آتے ہیں خیال رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج کا شہر بھی دعوت اسلامی نے دیا ہے بلکہ میری مراد یہ ہے کہ ایک تعداد ہے جس کا دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی وجہ سے حج کرنے کا ذہن بنا ہے یہ لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مدینہ مدینہ کرتے ہیں سال میں دو دو تین تین بار مدینے پہنچ جاتے ہیں بہرحال دعوت اسلامی نے بہت کچھ دیا ہے نمازی بنایا ہے عاشق رسول بنایا ہے عشق رسول کی چاشنی دی ہے اتنے سارے انمول احسانات کے باوجود کوئی کہے کہ میں ہفتوان اجتماع میں نہیں جاؤں گا مدنی کافلے میں سفر نہیں کروں گا مدنی نامات کا رسالہ کھول کر بھی نہیں دیکھوں گا ظلفے نہیں رکھوں گا امامہ شریف نہیں باندھوں گا یا میں مدنی نامات پر عمل نہیں کروں گا وغیرہ وغیرہ تو کیا یہ صحیح ہوگا حالانکہ کسی کو بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمارے اسلامی بھائی چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے اندر کچھ کر گزرنے کی حمد پیدا کرے پھر دیکھیں کیسا کمال ہوتا ہے مدنی کاموں کے لئے روزانہ دو گھنٹے دینے کی گزارش کی جاتی ہے اس میں دعوت اسلامی کے اکثر مدنی کام ہو سکتے ہیں مثلا مدرسطر مدینہ بالیگان ہفتوار اجتماع اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور سنت سکھانا وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے بس ذہن بننے کی دیر ہے دعوت اسلامی کا پاکستان کی تاریخ میں بے مثال کارنامہ سوال کراچی میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے کئی علاقہ مکین متاثر ہوئے ہیں دعوت اسلامی ویل فیر کے تحت مرکزی مجلس شورا کے عراقین ان علاقوں میں جا کر متاثرین سے کمخواری اور اظہار حمدردی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی خیر خواہی کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے انہیں اناج کھانا اور صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے اس کی علاوہ جیسی ضرورت ہوتی ہے ہاتھوں ہاتھ اسے پورا کیا جاتا ہے آپ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجئے نگران شورا کا سوال جواب حدیث پاک ہے خیر الناسی مین فع الناس یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کرنا ان کو فائدہ پہنچانا واقعی آلہ درجے کی چیز اور بہت بڑا نیک کام ہے شروع میں دعوت اسلامی کے تحت یہ کام نہیں ہوتا تھا آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوئے کام بڑھتا چلا گیا اور اللہ پاک کی رحمت سے ہمارے پاس افرادی قوت کافی جمعہ ہو گئی تو ہمارا ویل فر کا کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ یہ کام ایسا شروع ہوا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی دو ہزار پانچ سن عصوی میں جب زلزلہ آیا تھا اس میں بھی دعوت اسلامی کی لا جواب خدمات تھی جس کی وجہ سے لوگوں کے دل دعوت اسلامی کی طرف مائل ہو گئے تھے اور بڑے بڑے قائدین نے اس کو خوب سا رہا تھا نگران شروع نے فرمایا پیارے نگران شروع آپ نے یوم دعوت اسلامی کس طرح منایا جواب نگران شروع نے فرمایا الحمدللہ میں نے یوم دعوت اسلامی اپنے پیر و مرشد کو مبارک بات دے کر منایا اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے دو رکعت نفل ادا کیے اللہ پاک نے اتنی عظیم تحریک اور اتنے پیارے پیر و مرشد سے وابستگی عطا فرمائی اللہ پاک اس نعمت میں مزید برکت عطا فرمائے اور زوال نعمت سے محفوظ رکھے نیز اس مدنی ماخل میں استقامت دے اور اخلاص نصیب فرمائے آمین اللہ پاک کے محبوب لوگ اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء میں سے ہے نہ شہداء میں سے لیکن روز قیامت انبیاء اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشت کریں گے وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اس کا محبوب یعنی پیارا بندہ بنا دیتے ہیں اور زمین پر لوگوں کو نصیحتے کرتے چلتے ہیں عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارا بنا دیتے ہیں فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی پسنددہ باتوں کا حکم دیتے اور اس کی ناپسند باتوں سے منع کرتے ہیں بس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا یہ بڑی ایمان افروز حدیث شریف ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کا محبوب بناتے ہیں اللہ پاک ان کو اپنا محبوب کیوں کر نہ بنائے امر بالمعروف ونہیون عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینا اور برائے سے منع کرنا دعوت اسلامی کا اہم ترین اور عظیم الشان مدنی کام ہے جو اصلاح امت کی ہی ایک کوشش ہے اصلاح امت کا درد حکایت امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ ایک مرتبہ اقیقے کی تقریب میں تشریف فرما تھے آپ کے ساتھ جانشین امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدد ذلہ العالی بھی تھے میں بھی حاضر خدمت تھا اور جامعات المدینہ کے طلبائے کرام بھی جمع تھے جب اس تقریب کے لیے اقیقے کا جانور زبحہ ہوا تو اس کے حلال حرام اور مکروع آزا کے حوالے سے تفصیل بیان کی گئی اور باقاعدہ آزا اٹھا کر بھی دکھائے کہ کونسا عزو کھانے کا ہے اور کونسا نہیں یہ بھی بتایا گیا کہ گردے پھیپڑے اور گدود کیا ہوتے ہیں بلکہ یہ تک بیان ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور کا کونسا گوشت پسند تھا یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں نے امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ عام طور پر ہماری عادتوں میں اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا بلکہ لوگ آتے ہیں ملتے ہیں اور کھانا کھا کر چلے جاتے ہیں آپ کو یہ سب کرنے پر کس نے اُبھارا جس کے لیے آپ نے اتنا احتمام فرمایا اور یہ سب بیان کیا گیا میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے خوب صورت اور ایمان افروز جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اسلاح امت کا درد یہ جواب انتہائی مختصر اور جامع تھا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور پر دلیل ہو واقعی اصلاح امت کا درد ہی ہے جو آج دعوت اسلامی ترقی کی منازل تے کرتے ہوئے یہاں موجود ہے یہ کیفیت اللہ پاک کی عطا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا صدقہ ہے دعوت اسلامی اور تصوف سوال آپ دعوت اسلامی کے تصوف کے ساتھ تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں نگران شورا کا مفتی فضیل رضا عطاری مددز اللہ العالی سے سوال جواب مفتی فضیل رضا عطاری مددز اللہ العالی نے فرمایا ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس مدنی مقصد کا پہلا جز اپنی اصلاح کے بارے میں ہے اور اپنی اصلاح میں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ہوتی ہے جب لفظ باطن کہا جاتا ہے تو اس سے دل ہی مراد ہوتا ہے اور تصوف دل کی طہارت یعنی پاکیزگی کا نام ہے جب دل پاک ہو جاتا ہے تو ظاہر بھی پاک و ساف ہو جاتا ہے ہمارے اس مدنی مقصد کے پہلے جز میں اس جانب واضح اشارہ موجود ہے یاد رہے کی مقصد بھولنے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ یاد رکھنے کے لئے ہوتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنا یہ مقصد یاد رکھنے کے بہت سارے مواقع موجود ہے مثلاً مساجد کی آبادکاری مدارس کا قیام مدنی کافلوں میں سفر بیانات اور اجتماعات وغیرہ کا انعقاد چونکہ دل کی طہارت کا گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے لہذا امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ نے اس کے لئے مدنی نعامات عطا فرمائے ہیں تاکہ بندہ جب اس پر عمل کرے تو اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے کیونکہ جب دل سترا ہوگا تو ایمان بھی مضبوط اور کامل ہوگا نجات کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک ایمان اور دوسرا اخلاص ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اور اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا قرآن پاک میں جہاں نیک اور نجات یافتہ لوگوں کا ذکر ہوتا ہے یا ان کے جنت میں داخل ہونے کی خوش خبری بیان کی جاتی ہے وہاں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ایک اللذین آمنوا اور دوسرا وعملوا سوالحات یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے چنانچہ سورہ عصر میں فرمایا گیا وَالْعَسْرِ سوالحات اگر ایک ایک جملے میں اس سورہ مبارکہ پر عمل کرنے کا راستہ بیان کیا جائے تو وہ یہ ہوگا آئیڈیال سورت میں سورہ عصر پر عمل کرنے کا راستہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے دعوت اسلامی کے مدنی مقصد میں اس کے طرف واضح اشارہ موجود ہے ایمان اور اخلاص یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں کیونکہ ایمان کے بغیر نجات نہیں اور اخلاص کے بغیر عمل قبول نہیں ریاکار کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں مثلا ریاکار کو ایسا عذاب ہوگا جس سے جہنم بھی پناہ مانگے گی ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح ضروری ہے مدنی مقصد کے پہلے جز مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے پہلے اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ نہیں کہ صرف ظاہر کی اصلاح کرنی ہے اور باطن کو بھول جانا ہے یا باطن کی اصلاح کرنی ہے اور ظاہر کو بھول جانا ہے بلکہ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کرنی ہے جو ضروری ہے بعض لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو چکی ہے حالانکہ ان کے دل کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی ہوتی کیونکہ ان کا ظاہر شریعت کے مطابق نہیں ہوتا یہ لوگ شریعت کی کلم کلا مخالفت کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں ایسا ماحول فراہم کیا ہے جس میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا آسان ہے ہم اس مدنی ماحول کی برکت سے ظاہر کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اور باطن کو بھی سوار سکتے ہیں اسی ماحول نے سب سے پہلے توبہ کا راستہ دکھایا پھر مدرس مدینہ اور جامعہ المدینہ کی شکل میں علم دین کے دروازے کھول دیئے یاد رکھئے تصوف کا تعلق دل کی اصلاح کے ساتھ ہے اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سچی توبہ اور دین کا علم نہ ہو جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے عمل کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اخلاص کے لئے تگو دو کرتا دل سیاہ ہوتا ہے تو اس کی سیاہی پورے بدن پر آ جاتی ہے جس کا اثر افعال اور اقوال دونوں پر ہوتا ہے ان میں سے برکت اٹھ جاتی ہے اس کی باتیں اور کام نورانیت سے خالی ہو جاتے ہے مسکورہ تمام گفتگو ہمارے مدنی مقصد کے پہلے جز کے پیش نظر تھی فضل الہی امیر اہل سنت دامت برکات علیہ نے ارشاد فرمایا سب اللہ پاک ہی کا فضل ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا حتیٰ کی اپنی اصلاح بھی کرنا چاہے تو اللہ پاک کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی خصوصا باطن کی اصلاح تو اللہ پاک کے فضل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَلَوْ لَا فَضُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُوهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا ترجمہ کنزل ایمان اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا جتنے مسلمان پاک ہے سب اللہ پاک ہی کا فضل ہے ہم دعوت اسلامی کا حصہ ہے تو یہ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم ہی سے ہے اگر ہمیں باطن کی طہارت توبہ کی توفیق اور علم و اخلاص نصیب ہوتا ہے تو وہ سب اللہ پاک کے فضل اور اس کی عنایت سے ہی ہوتا ہے یوم دعوت اسلامی منانے کے فوائد مفتی علی ازگر اتاری مدز اللہ العالی نے فرمایا آج دو ستمبر دو ہزار بیس اس وی کا دن یوم دعوت اسلامی کے تعلق سے اہمیت حامل ہے اور آج دو خوشیاں حاصل ہوئی ہے ایک یہ کہ دو ستمبر کو دعوت اسلامی بنی اور دوسری یہ کہ اسی دن یوم دعوت اسلامی منانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے یوم دعوت اسلامی منانے میں شکر کا پہلو موجود ہے کہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے والا اس دن خصوصیت کے ساتھ اللہ پاکی عطا کردہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اس میں خود احتسابی کا پہلو بھی موجود کیا کرنا چاہیے اور یہ پہلو بھی موجود ہے کہ نئی نسل کو پتا چلے کہ جو باغ بہار آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کن کن مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے اولیاء کرام کا انداز اور دعوت اسلامی دعوت اسلامی کا جو رنگ مزاج اور خوب سورتی دور میں پائی جاتے ہیں اور ان کے درمیان بہت ساری باتیں مشترک یعنی ایک جیسی ہوتی ہے مثلا چٹائے پر بیٹھیں گے اور دنیا فتحہ کر لیں گے یعنی اتنی کامیابی پائیں گے جو ظاہری اسباب کے ساتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگی یہ اولیاء مختلف ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو گدری کے لال ہوتے ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے کچھ وہ ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں ان کی ایسی برکات ہوتی ہیں جن سے ایک زمانہ فیضیاب ہوتا ہے اولیاء کرام کا مخلوق خدا سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کا مقصد لوگوں کا دل بدلنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ حضرات ان کی تربیت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاروں سلاسل یعنی سلسلے قادریہ چشتیاں سہروردیاں اور نقش بندیاں کے مشائخ عظام اپنے موریدین کے تربیت کا احتمام کرتے رہے ہیں اور تربیت ان حضرات کی زندگی کا بنیادی مقصد کوئی وعظ نصیح کے ذریعے مخلوق خدا کو فیضیاب کرتا ہے اور کوئی کتابوں کو تربیت کرنے کا ذریعہ بناتا ہے تربیت کے ساتھ اولیاء کرام نے تبلیغ دین اور اشاعات اسلام پر بھی خاص توجہ دی ہے ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اگر گور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی نے اس کام کو کرنے کے لئے جتنی کوششیں کی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ اسے سلہ ملا ہے اور گیر متوقع سمرات اور برکات حاصل ہوئی ہے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہے وہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا اس کا تصور ہی جسم میں سنسنی پیلا دیتا ہے دعوت اسلامی میں نہ ہونے کے باوجود یہ حضرات اعتراف کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے بہت ساری چیزوں اور معاملات کو سنبھالا ہے اللہ پاک نے امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ کو یہ سعادت بخشی ہے ہم امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ کی سیرت کا متعلہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خاص ظاہری اسباب نہیں تھے بلکہ آپ بسوں اور اسکوٹروں پر سفر کر کے اندرون اور بیرون شہر تشریف لے جاتے تھے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سب سے زیادہ مساجد کا دورہ کیا ہے سالانہ اجتماع میں ہر سال اضافہ ہوتا رہا اولیاء کرام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تبلیغ دین اور عشاعت اسلام کے لئے کسی جگہ تشریف لاتے ہیں تو بندگان خدا کا ان کی طرف ایسا رجحان ہوتا ہے کہ وہ جگہ چھوٹی پڑ جاتی ہے امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ نے ککری گران میں اجتماع شروع فرما وہ چھوٹا پڑ گیا پھر یہ اجتماع اس سے بڑی جگہ یعنی کورنگی میں منتقل کیا گیا کچھ ہی ارسے میں وہ بھی بھر گیا اس کے بعد اجتماع ملتان شریف منتقل کر دیا گیا ملتان میں بھی کئی جگہ بدلنا پڑی اور آخری بار جہاں سالانہ اجتماع ہوا وہ بھی کافی بڑی جگہ تھی لیکن ایسا معلوم ہوتا تا کہ شاید ایک دو سال میں یہ بھی بھر جائے گی یہ دعوت اسلامی ہی کا خاصہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد اجتماع شرکت کے لئے حاضر ہو جاتی ہے یقیناً اس میں گیبی مدد شامل حال ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور اولیاء کرام کا فیضان ہے ورنہ دعوت اسلامی کا اتنے کم عرصے میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچ جانا محض انسانی کوششوں سے ممکن نہیں ہے دعوت اسلامی کا مقصد لوگوں میں تبدیلی لانا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے والا سب سے پہلے جو چیز اپنے دل میں محسوس کرتا ہے وہ ہے اسلام اور سنتوں کی محبت پھر اس کی زبان پر ذکر اللہ جاری ہوتا ہے اس کی زبان درود پاک سے تر رہنے لگتی ہے اسے نماز پڑھنے کی نعمت میسر آتی ہے اسے نیکیوں میں دل چسپی ہو جاتی ہے اور اگر اس نے ناظرہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہوتا تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں ناظرہ قرآن پاک پڑھوں ہوں اس کی ترجیح ہاتھ بدل جاتی ہے اس کی سوچ پہلے کچھ اور ہوتی ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ قلبی طور پر ترقی کرنے لگتا ہے چونکہ دعوت اسلامی کا مقصد لوگوں کے جتھے جمعہ کر کے بڑے بڑے اجتماع کرنا اپنے قوت کا مظاہرہ کر کے روب ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد معاشرے کے لوگوں کو تبدیل کرنا اور ان میں بہتری لانا ہے یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی لوگوں میں تبدیل لانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنے کا بھی خصوصی احتمام کرتی ہے اور اس کے لیے مختلف شعبہ جات کا قیام عمل میں لائے گیا ہے مثلا مدرس مدینہ یہ قرآن پاک سکھانے کا شعبہ ہے فرض علم کورس اس میں وقتا فوقتا مختلف کورسیز کروائے جاتے ہیں گنگے بہرے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا احتمام نیز مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی تربیت کے لیے مجالس کا قیام مثلا وقلہ مجلس ڈاکٹرز مجلس وغیرہ یعنی ہر شعبے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان سے منسلک لوگوں کی انہی کی ذہنیت کے مطابق تربیت کی جاتی ہے علمائی کرام کے تاثرات ویڈیو کلیپ حضرت علامہ مولانا سید مزفر حسین شاہ قادری صاحب مدز اللہ علی دعوت اسلامی کو اللہ تعالی برکت اعتاف فرمائے اور اسی طرح وہ چار دانگ عالم یعنی دنیا کی چاروں طرفوں میں دعوت اسلامی کو اللہ تعالی برکت عطا فرمائے اور اسی طرح وہ چار دانگ عالم یعنی دنیا کی چاروں طرفوں میں سید عالم کی محبت کا چرچہ کرتے رہے حضرت علامہ کوکب نورانی اوکاروی مدز اللہ العالی مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی بہت نمائی سطح پر ہو رہا ہے گازی ملت شہزادہ محدیث آزم ہند حضرت مولانا سید حاشم میاں مدز اللہ العالی وہ یعنی امیر اہل سنت مولانا الیاس اکتار قادری سب سے پہلے سنت اپنے اوپر ناپیس کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کچھ جواب نہیں مفتی محمد ابراہیم قادری مدز اللہ العالی دعوت اسلامی کا نہ ہارنے کا جو خاصہ ہے اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں وہ تمام جگہ جہاں پر تھوڑا خلا باقی ہے دعوت اسلامی اس کو پور کرے گی حضرت مولانا افسر رضا رضوی مدز اللہ العالی دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی رضا کے لیے جو تحریک کام کر رہی ہے وہ دعوت اسلامی ہے حضرت مولانا سید زاکر اشرف صاحب مدز اللہ العالی دنیا اہل سنت و جماعت میں آج آپ کا کام اور آپ کا نام ہے اور الحمد للہ نوجوان نسل میں آپ نے کافی جذبے سے کام کیا ہے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب مدز اللہ العالی دعوت اسلامی کا ماحول جو آج ہم اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہیں کاش ہر گلی ہر محلے میں یہ کام نظر آئے اراکی شورا کے جذبات تاثرات اور حاج عبدالحبیب عطاری نے فرمایا ہم سب گوھر کرے کہ اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے ہمیں جو عزت ملی یقیناً وہ امیر اہل سنت دعوت برکات العالی اور دعوت اسلامی کا صدقہ ہے اللہ پاک امیر اہل سنت اور دعوت اسلامی کو سلامت رکھے یقیناً دعوت اسلامی امت کیلئے بہت بڑا توحفہ ہے اس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہیں اگر ان کو دعوت اسلامی نہ ملتی تو پتہ نہیں یہ کہاں ہوتے ہم اس نعمت پر اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے دعوت اسلامی کی وجہ سے صرف ہمارے اندر ہی تبدیلی نہیں آئی بلکہ ہمارا دعوت اسلامی سے عبستہ ہونا ہمارے خاندان کے لئے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا نگران شورا نے اس نعمت کے شکرانے کے لئے دو رکعت نفل ادا کرنے کی ترگیب ارشاد فرمائی تھی الحمد اللہ میں نے شکرانے کے دو رکعت نفل ادا کی ہیں دیگر عاشقان رسول کو بھی چاہیے کہ اللہ پاک کی اتنی پیاری اور عظیم نعمت کے شکرانے کے لئے نفل ادا کرے مدنی چینل الحمد اللہ فیضان امیر اہل سنت سے میرے پاس دعوت اسلامی کے 21 صوبہ جات کی چودہ سو انتیس سن ہجری مطابق دو ہزار آٹھ سن عیسوی میں شروع ہوا اور دو ہزار بیس سن عیسوی تک مدنی چینل کو شروع ہوئے بارہ سال گزر چکے ہیں ابتدان اس کی نشریات صرف اردو زبان میں ہوئی تھی وقت کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کو دنیا بھی مدنی چینل دیکھا جاتا ہے مگر ہماری نئی نسل انگریزی زیادہ سمجھتی ہے برائے کرم مدنی چینل انگریزی زبان میں بھی شروع کیا جائے یہ بہت بڑا چیلنج تھا لیکن الحمدللہ مدنی چینل انگلیش شروع ہو گیا اس کے بعد انوکھا مطالبہ ہوا کہ چینل نشر کیا جائے چونکہ وہاں بھی قصیر تعداد میں مسلمان ہیں لہذا بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع کر دیا گیا مدنی چینل پوری دنیا میں ایک ہی چینل ہے جو سو فی صدی اسلامی ہے اس کی نشریات تین زبانوں میں چل رہی ہے اس کے علاوہ دنیا کی کئی اور اپلیکیشن پر بھی ان تین زبانوں میں چوبیس گھنٹے آن ایر ہوتا ہے بچوں کا مدنی چینل بچوں کے لئے کٹس مدنی چینل کا خصوصی سلسلہ شروع کیا گیا ہے ابتدان یہ سلسلہ صرف دو گھنٹے کا تھا لیکن اب اس کی نشریات چار گھنٹے کر دی گئی چینل پر گلام رسول کے نام سے جو کھا کے نشر ہوتے ہیں وہ بھی صرف اردو زبان میں ہی نہیں ہوتے بلکہ دگر کئی زبانوں میں نشر کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں مدنی چینل کا ایک یوٹیوب چینل بنانے کا ارادہ ہے اور اہداف میں یہ بھی شامل ہے کی عربی زبان میں مستقبل مدنی چینل شروع کیا جائے شوشل میڈیا تعاوت اسلامی کا ایک شعبہ شوشل میڈیا کا بھی ہے تعاوت اسلامی شوشل میڈیا پر بھرپور کام کر رہی ہے اس میں بھی اردو عربی اور انگریزی وغیرہ دیگر زبانوں میں الگ شعبے بنے ہوئے ہیں جن کے کئی ملین فالوورز ہیں ہمارے شوشل میڈیا اکاؤنٹ سے وائرل ہونے والی ایک ایک ویڈیو لاکھوں لاکھ لوگ دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے فلاحی کام دعوت اسلامی کا ایک شعبہ فلاحی کام وں کا ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے اس کام کے لئے افرادی قوت اور کارکان کی کسرت چاہیے ہوتی ہے جو دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو میرا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گلی گلی محلے محلے میں دعوت اسلامی والے موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہر علاقے میں بہ آسانی امدادی کاروائی کی جا سکتی ہے جبکہ دگر ادارے اور انجی آز کے پاس فنڈ ہوتا ہے مگر کارکان کی کمی کی وجہ سے وہ زیادہ کام نہیں کر پاتے کشمیر میں دو ہزار پانچ سنے عصوی میں زلزلہ آیا تھا تو دعوت اسلامی نے بھی زلزلہ زدکان کے ساتھ خیر خواہی کی لیکن اس کے لیے ہمیں کراچی یا کسی دوسرے شہر سے اسلامی بھائیوں کو کشمیر نہیں بھیجنا پڑا بلکہ وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی پہلے سہی موجود تھے تو کراچی سے کشمیر کے لیے محض اجناس کی وبا فیلی تو ہم نے اس وبا سے کسی بھی طرح متاثر ہونے والے چھبیس لاکھ مسلمانوں کی امداد کرنے کا حدف لیا تھا اور الحمدللہ دو نو دو ہزار بیس تک ہم بیس لاکھ مسلمانوں تک پکا ہوا کھانا راشن اناج اور نقد رکم پہنچا چکے ہے اور اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس حفاظت کے لیے لاکڈاؤن لگایا گیا تو ایک نیا مسئلہ درپیش ہوا کہ تھیلی سیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں کے لیے خون ملنا دشوار ہو گیا اور اس مرض میں مبتلا شخص کو خون نہ ملے تو اس کی زندگی بچانا مشکل ہو جاتا ہے اس مسئلے کی حساسیت کو بھابتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات عالیہ نے انوخہ اعلان فرمایا ان بچوں کی زندگی بچانے کے لیے میرے خون کی ضرورت ہو تو وہ لے لیا جائے آپ دامت برکات عالیہ کے اس اعلان پر ہزار و عاشقان رسول نے تیس ہزار سے زائد خون کے بیگ اتیا کیے یہ سارا سلسلہ دعوت اسلامی ویلفیر کے ذریعے ہوا جس میں دعوت اسلامی کی لاکٹر مجلس کا شاندار تعاون حاصل تھا حالیہ بارشوں کی وجہ سے کراچی حیدراباد اندرون سندھ اور ان کے اطراف میں سیلابی صورت حال کا سامنا کرنا پڑا کئی علاقے اس کی زد میں آگئے دعوت اسلامی ویلفیر نے اس نازک صورت حال میں بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا فریضہ انجام دیا اور تقریباً تین لاکھ مسلمانوں تک کیش رکم پکا ہوا کھانا اور راشن پہنچایا پرانسلیشن ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ پرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے جو مستند اسلامی کتوب کا دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کرتا ہے شیخ کامل امیر اہل سنت کی کتوب و رسائل اور اکابرین کی کتوب کا ترجمہ کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے اس شعبے کے تحت اب تک کمو جمع ہو چکے ہیں جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور کچھ دعوت اسلامی کے عشاء عطیدار مکتبت المدینہ سے شائع بھی ہو چکے ہیں فی زوانہ آئی ٹی یعنی انفرمیشن ٹیکنولوجی ڈپارٹمنٹ کی اہمیت اور افادیت سے کون واقف نہیں دعوت اسلامی دور جدید کے تقاضی سے ہم آئنگ اور مارڈن ٹولز کی بیسٹ ایمپلیمنٹیشن کی قائل ہے تعوت اسلامی کا ایک شعبہ آئی ٹی ہے تعوت اسلامی کے اس شعبے نے انفرمیشن ٹیکنولوجی کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لئے تقریبا ایک سٹھ ویب سائیڈ اور 38 موبائل اپلیکیسن بنائی ہے اس میں القرآن فی تفسیر اور پریئر ٹائم بہت نمائی ہے مجلس رافتہ برائے تاجران کسی بھی معاشرے کے لئے بزنس کومیونٹی ریر کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے تعوت اسلامی نے اپنے مدنی مقصد مجھے اور اس سبقے تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کے لئے ایک شعبہ بنام مجلس رابطہ برائے تاجران تائم کیا ہے مجلس تاجران کا مقصد چیمبر آف کومرس سے لے کر عام بزنس من تک پہنچنا اسے حلال و حرام کے تعلق سے آگاہی پرہم کرنا نیکی کی دعوت پیش کرنا ہے شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کا ایک شعبہ شعبہ تعلیم ہے اس شعبے کا مقصد تمام یونیورسٹیز کالیجز ایکیڈمیز اور ٹوشن سینٹرز وغیرہ میں نیکی کی دعوت عام کرنا ہے ہفتہ وار اجتماعات دعوت اسلامی کا ایک مدنی کام ہفتہ وار اجتماع ہے اجتماعات ساڑھے پانچ سو سے زائد مقامات پر ہو رہے تھے اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماعات صرف پاکستان میں تقریبا سات ہزار مقامات پر ہو رہے تھے امیر اہل سنت دعوت برکات و علیہ فرماتے ہے یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلامی بہنوں کا مدنی کام زیادہ ہے مجلس بیرون ملک رکنے شورہ حاجی محمد بلال اتاری نے فرمایا دعوت اسلامی کا مدنی کام جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے ہی بیرون ملک میں بھی مدنی کام کا سلسلہ ہے دعوت اسلامی کی دیجٹرل سرویز مسلن شوشیل اور الیٹرونک میڈیا وغیرہ کے ذریعے دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچ چکا ہے لیکن بقائدہ اورگونیزیشن اور مکمل اسٹرکچر یعنی تنظیمی درجہ بندیوں مثلا زیلی حلقہ حلاقہ ڈیویزن اور ان کی مکمل مشاورتوں وغیرہ کے ساتھ دعوت اسلامی ساٹھ ممالک میں اپنا نیٹ ورک بنا چکی ہے الحمدللہ لوگ ڈاؤن سے پہلے بیرونی ممالک میں اسلامی بھائیوں کا ہفتوار اجتماع آٹھ سو تیرہ مقامت پر ہو رہا تھا جبکہ اسلامی بہنوں کے اجتماع کی تعداد تین ہزار دو سو تک پہنچ چکی تھی پاکستان سے بہر دعوت اسلامی کا مدنی کام بیرون ملک میں بھی دعوت اسلامی کا تحت مدنی مراکز اور مساجد کی تعبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے اب تک کی موصول ہونے والی کارکردگی کچھ یوں ہے بنگلہ دیش میں تقریبا 43 مساجد اور مراکز یوکے میں 55 مساجد و مراکز اور ساؤت افریقہ میں 51 مساجد و مراکز موجود ہے یوں تقریبا 31 ممالک ایسے ہیں جہاں دعوت اسلامی اپنے مدنی مراکز اور مساجد تعمیر کر چکی ہے اس کے علاوہ بیرون ممالک مدرس مدینہ جامعہ دار مدینہ اور اسلام سینٹر بھی موجود اللہ پاک کے فضل و کرم اور فیضان امیر اہل سنت سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے جیسے ہی یہ لاکڈ کھلے گا اور حالات بہتری کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ مدنی کام مزید ایزی کے ساتھ آگے بڑھے گا المدینہ العلمیہ رکنے شورہ حاجی ابو ماجید محمد شاہد اتاری مدنی نے فرمایا دعوت اسلامی کا ایک شعبہ المدینہ العلمیہ ہے جس میں تصنیف و تعلیف کا کام ہوتا ہے اس شعبے میں ایک سو سترہ فارق تحصیل یعنی عالم کورس کیے ہوئے اسلامی بھائی تصنیف و تعلیف یعنی کتابی لکھنے کا کام کر رہے ہیں اور الحمد اللہ اب تک 576 کتب و رسائل لکھے جا چکے ہیں مزید 35 کتب پر کام جاری ہے مجلس تحفظ اوراک مقدسہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس تحفظ اوراک مقدسہ ہے الحمد اللہ چھے سال سے یہ کام جاری ہے اور پاکستان کے 628 شہروں میں مقدس اوراک کو محفوظ کرنے کا نظام بنایا جا چکا ہے مقدس اوراک کو بے عدبی سے بچانے کے لیے اب تک ایک لاکھ چالیس ہزار سے زائد دبے لگائے گئے ہیں اور اللہ با کی رحمت سے اوراک مقدس کے 8 لاک باردانے یعنی بورے محفوظ کیے جا چکے ہیں مزید یہ سلسلہ جاری ہے مجلس مدنی کافلہ رکنے شورہ حاجی امین عطاری کافلہ نے فرمایا امیر اہل سنت دامت برکات علیہ کا فرمان ہے ہماری منزل مدنی کافلوں کے ذریعے ساری دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کرنا ہے اور ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اسلاح کے لیے مدنی انعامات اور عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کے لیے مدنی کافلوں میں سفر کرنا ہے الحمدللہ مجلس مدنی کافلہ ملک اور بیرون ملک میں اسی مدنی مقصد کے تحت مدنی کافلوں کو سفر کروانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہزار لاکھوں اسلامی بھائی راہ خدا میں سفر کرتے ہیں گزست شال مدنی کافلوں میں سفر کرنے والوں کی جو کار کردگی ہمیں موصل ہوئی ہے اس کے مطابق لاکھوں اسلامی بھائیوں نے مدنی کافلوں میں سفر کیا ہے ان میں تین دن بارہ دن تیس دن بارہ ماہ اور چھپیس ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کرنے والے اور وقف مدینہ ہونے والے اسلامی بھائی بھی شامل تھے ایک ماہ کے لئے مدنی کافلے میں سفر کرنے والوں کی اتنی کسر تعداد ہوتی ہے کہ مختلف ریجن سے پوری پوری ٹرین بھو کروائی جاتی ہے محترم ناظرین سواب جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اگر وہ بھی اس پر عمل کریں گے تو ان کو تو سواب ملے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی اس کی دھیروں نیکیاں ملے گی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ